ہلو فرینڈز تو آج ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں ہراساگ جو سردیوں میں بہت پسند کیا جاتا ہے سرسوں پالک میں تھی اس میں ساری چیزیں ہیں بت ہوا تو ابھی اس سے ہم کٹ کر کے بنائیں گے ہم نے ساف کر لیا اس کو اور ابھی کٹ کر کے دھوئیں گے پھر ہم اس سے بنائیں گے ہراساگ جو سردیوں میں کھایا جاتا ہے بڑے ہی چاہوں سے مکے کی روٹی بازے کی روٹی سبھی کے ساتھ بڑے اچھا لگتا ہے یہ کھانے میں اور ہمارے بچوں کو تو بہت ہی پسند ہے ہراساگ اور کبھی زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر نکھرے بھی کرتے ہیں اور یہ بھی اس کو کٹ کر لیتے ہیں پہلے ہم بتوے کو کٹ کر لیں گے سارے کو اور پھر سرسوں اگرہ میتھی تھوڑی میتھی ہم نے بھو بھی رکھی تھی تو وہاں سے بھی کٹی تھی ہم نے دوری ہم پر ابھی بس ہمارا ساگ کٹنے والا ہی ہے اور ہم اس کو اپار لیں گے چار پانس سٹی آنے تک تاکہ ہمیں گھوٹتے وقت ہے جیدہ دیکھت نہ ہو اور ہمیں سردیوں میں نا ہری سبجیاں کھانے چاہیے کیونکہ زیادہ ہری سبجیاں سردیوں کے ٹائم میں ہی آتی ہیں اور تب ہی کھائے جاتی ہیں اور کھانے کا مجھا بھی سردیوں میں ہی آتا ہے تو اس لیے ہری سبجیوں کے ساتھ سردی میں دیجئے مجھا اور ابھی میں نے کٹ کر کے دھوکے اُبار لیا اس کو اور ابھی اس کو گھوٹ لیتے ہیں گھوٹنے سے یہ ہے لکڑی کا گھوٹ نہ بولتے ہیں اس کو اور ابھی میں نے لیا مکی کا آٹا اور ابھی اس سے سارے ساگ کو گھوٹ لیتے ہیں اچھے سے ایسے تھوڑا سا اس کو میش کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا ساگ اچھے سے گھوٹ چکا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی کر کے اس کو تھوڑا لوس کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی ٹائٹ ہے کیونکہ یہ جس میں آٹا بھی جاتا ہے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے زیادہ تو اب اس کو تھوڑا پانی ڈال کے پتلا کر لیتے ہیں جیسا ہمیں کھانا ہے اگر پانی ڈالنا چاہیں تو اور بھی ڈال سکتے ہیں اور ابھی سے کوکر ڈھک کے پکا لیتے ہیں اور تب تک کر لیتے ہیں جو اس میں ہم چھوک ڈالیں گے اس کی تیاری اور یہاں پر لے لیا میں نے سرسوں کا تیل کیونکہ ہم سرسوں کے تیل میں ہی بناتے ہیں اور بعد میں گھی ڈال کے کھاتے ہیں بعد میں ڈالتے ہیں ہمارے یہاں پر گھی تو ابھی میں اس میں سرسوں کے تیل میں چھوک لگا رہی ہوں اور یہاں پر میں نے جیرہ ڈال دیا ہے کچھ زیادہ دام جام نہیں ہے بس سمپل سا جو چھوک ہوتا ہے میں وہ ہی کر رہی ہوں اور یہاں پر بھی میں نے ڈال دی ہیں پیاز کٹے ہوئے اب ان کو براؤن ہونے تک پکا لیتے ہیں پھر میں نے پیسٹ بھی بنایا ہے زیادہ ٹاماٹر دو ہی ٹاماٹر اور ہری میز کا پیسٹ بنایا ہے لسن بھی ڈالیں گے کوٹ کر اس میں ہم نے ڈال دیا لسن اور نمک کوٹ کر اس میں بھی ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے پکا لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے اس میں ال جانے تک اور ہم نے جو ٹاماٹر کٹ کر کے رکھے ہیں ابھی ہمارے پیاز ویڑا براؤن ہو چکے ہیں لسن بھی پک چکا ہے اور ابھی ٹاماٹر کٹ دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں کٹ کر سوری تو ابھی ہمارے ٹاماٹر ڈال چکے ہیں اور ہم نے دو تین ٹاماٹر کا پیسٹ اور ہری میز کا پیسٹ بھی بنایا ہے تو وہ بھی ڈال دیا ہے میں نے ابھی اس کو بھی پکا لیں گے ساتھ میں کیونکہ میں ایسے بٹے پہ نہیں پیس سکتا پیسا میں نے اس کو میرچ کو تو میں نے مکسی میں ٹاماٹر کے ساتھ اچھے سے پیس لے اس میں میں نے درک بھی پیس ہی ہے ایک انچ کا ٹکڑہ درکھے اور لسن تو میں نے جس سے کوٹ کر ڈال دیا تھا اور یہاں پر دھنیا پاوڈر اور تھوڑی سی لال میں چھوڑ ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ آج کل کی مرچیں اتنی تیک ہی نہیں آتی ہیں کی ساگ تیکھا بنیں اور ساگ تو جتنا تیکھا ہوتا ہے اتنا ہی اچھا لگتا ہے وہ چٹ پر ساگتا ہے چٹ پٹا سا ہی اچھا لگتا ہے تو ہرے ساگ میں ویسے ہمارے اکم مرچ ہی کھاتے ہیں تو تھوڑا سا سارے ساگ میں کر لیتے ہیں ہم اور یہاں پر ہمارا مسالہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اور ابھی اس میں ڈال دیتے ہیں ہرے ساگ اور اس میں تھوڑا سا پکا کے اس کو پھر اس مسالے کو کوکر میں ہی ڈال دیں گے اور ہمارا ساگ بس ریڈی ہو گیا ہے اور ہم نے جو کوکر میں مکی کاٹر ڈال کے پکایا تھا وہ اچھے سے پک چکا ہے اور اس کو اس میں پلٹ دیتے ہیں مسالے کو بہتی اچھا لگتا ہے کھانے میں ٹیسٹی لگتا ہے دیکھیں ہمپر اچھے سے پک چکا تھا ساگ اور ابھی اس کو ہم ڈال دیتے ہیں مسارے مسالے کو اور جب مسالک ہم ہوتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے اور ہرے ساگ کیونکہ اس کا ٹیسٹی نہیں ہے تاپی کا بھی کھلٹا ہے تو ابھی اچھا سا مسالہ بنا کے تب ڈال لیں اس میں اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور ابھی اس کو اس میں سے مل جا کے اچھے سے ملا دیتے ہیں اب ہمیں نمک کو ڈالنا پڑے گا اس میں کیونکہ جب ہم نے لسن کے ساتھ ڈالا تھا تو کم ہی ڈالا تھا اور اس میں ہم نمک بھی ڈال لیں گے اور ابھی کوکر میں اچھے سے آ گیا پہلے تو اس کو جاتا نہیں ہے تھا تو اچھے سے پکاتے ہیں پہلے بغیر ڈھکے تو پھر اور ڈال لیتے ہیں اور یہ دیکھئے کیسا کلر ہو گیا اب ٹماٹر ڈالنے کے بعد ساکھا اور سردیوں میں کھائیے لکٹ اٹھائیے ہریسہ کے ساتھ مکی کی روٹی اور باجرے کی روٹی ہم رائس اور ہیرہ ساکھ بھی کھا سکتے ہیں ہریسہ کے ساتھ اور ابھی نمک کی باری آگئی ہے تو نمک اس میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ کم مل رہے گا وہ جو میں نے لسن کے ساتھ ڈالا تھا پیاز میں ابھی ہم نے ڈال دیا ہے تو اچھے سے ہی اسے مکس کر دیتے ہیں اور ابھی ہم مکے کی روٹی بنائیں گے ساکھ کے بعد موسیقی 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 موسیقی